ہریانہ کے مکھیا منطری نے بطور ویت منطری بجٹ پیس کیا اور اس بجٹ میں کیا کچھ خاص رہا انہی تمام مددوں پر بات چیت کرنے کے لیے ہریانہ کے بجلی اہم جیل منطری اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بجٹ کی کافی سرحانہ بھی کر رہے ہیں سر کیا کہیں گے بجٹ آج پیس ہو چکا ہے آپ کو کیا کچھ دیا گیا آپ کے دپارٹمنٹ کو بجلی کی بات کریں جیل کی بات کریں دونوں دبواگوں کو بات کریں بہت بڑیا بجٹ ہے پہلی بار سی ایم صاحب نے الگ الگ منسٹری سے سبھی منسٹر سے اپنے بلا بلا کے ان سے پوچھا ان سے سجیپشن لی کیسا پیسا کتنا چلنے تھی آپ کو کھاں چاہیے ایسا اتنا وائیڈلی ڈسکوشن کبھی پہلے نہیں ہوا نمبر دو گاؤں میں بیٹھے آدمی سے بھی گاؤں والے کو کیسے لا ملے اس بات پہ بھی انہوں نے ہر ایک جو گراؤنڈ سے بھی جو انہیں انفرمیشن لی تھی بولی کی اور پچھلا ایک ڈیڑھ میں میں دیکھ رہا ہوں میٹنگ پہ میٹنگ کیول انہوں نے بجٹ پہ ہی کنسٹرنٹیٹ کرا اور جب پورے دیش میں ارثویوستہ چرمرا رہی ہے ہندوستان میں یہ حالات ہے تین تین کوویڈ کی لہر آئی سب کچھ ایک دم وہ ہو رہا تھا کہ بہت ارثویوستہ کو جھٹکا لگا تھا ان حالات میں بھی بینا ٹیکس لگائے آپ کا بجٹ لے کے آنا یہ بہت بڑی اپ لپ دیا بہت بڑی بیات انہیں بہت آئی دیتا ہوں جو تو بھی بھاگ بھی آپ کے پاس ہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم نے دیکھا اس کے اندر ویسے اس میں بجٹ کی جورت تو نہیں ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کچھ کچھ ایسے کچھ خاص ہے جو اس میں دینا چاہیے تھا یا اس کی جورت نہیں ہے جو سب سٹیشن ڈیولپ ہوں گے اس سے تو بھارت سرکار سے پیسہ مل رہا ہے خود چیکنڈ دونوں پیج میں چار لاکھ کروڑ روپیا پورے دیش میں بانٹیں گے ہمیں مل رہا ہے ہمارے رہا ہے اور باقی ہمیں بہت دیپارٹمنٹ میں سی ام ساب نے بہت پیسہ دیا ہے ایسا نہیں پر یہ ہمارا پہلے ہی بہت پروفیٹ میں ہے ہماری بجلی کی ویوستہ بہت بڑھی ہے پچھلے سال سبزی کا دیکھت رہی کبھی آریانہ میں دیکھت نہیں رہی اب بھی ہمارا لائن لوڈ کم ہو رہا ہے ہم کتیس پرسنٹ سے سولہ چودہ پرسنٹ پہ آگے اور اس کے بعد ہماری چوبیس گھنٹے ساری پاور ہم سٹیبل ہے ہمیں آگے آنے والے چیلنج کو بلکل کمپلیٹلی میٹ آؤٹ کرنگے کوئی ایسیو ہے ہی نہیں سر ویپکش کی بات کریں ویپکش کہہ رہا یہ بجٹ بلکل کھوکلا بجٹ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے وہی رنڈیف سنگھ سرجے والے نے ایک ٹویٹ بھی کہا کر جا لو گھی پیو اور کیا کچھ کرو تو کیا آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں ان کی کہانی ہے چندہ ماہ والی کہانی ہے چندہ ماہ دور کے پوہے پکائے بور کے جب انہیں تین سال کوئی کہا ہوئی نہیں لوگوں میں جندہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے ویپکش نہیں کہتا ان کا گزارہ کیسے ہو وہ لوگوں میں کیسے جائیں اسی بات پہ وہ اپنا کچھ رچنات وقت تو ان پہ ہے نہیں خالی کرٹیسزم کریں گے دلی سرکار کا کر لیں گے یہاں کا کر لیں گے گھٹ بندر کی سرکار آپ کی چل رہی ہے دو ہزار بائیس شروع ہو گیا کسان یہی امید لے کر بیٹھے ہیں کہ دو ہزار بائی میں کسانوں کے جو آمدنی ہے وہ دھگنی ہوگی تو آپ اس سے کیسے نمٹے کہ اب دو ہزار بائیس بھی آ چکا ہے ہمارے یہاں بہت بڑی ڈائیورسی فیکیشن ہو رہی ہے بہت تیجی سے ہم نے اس نئے بجٹ میں پرابادان رکھے ہیں کہ ہوتی کلچر کو آگے اٹھاؤ اس کا فلوری کلچر کو اٹھاؤ فیشریز کو اٹھاؤ آپ کا اس کا ہیچریز کو اٹھاؤ پولٹری فارم آگے بڑھاؤ تو ان باتوں سے لوگوں کو بہت انسینٹیو دیل آج کے لڑکے بی ایسی اگری کلچر پڑھے لکھے بچے ایک منٹ میں لیتے ہیں میں آپ سے بتاؤ ہمارے یہاں سرسافتہ باد اس ایرے میں باغان کا بہت بڑھ ہے کینوز کے باغ ہے ہمارے اس سال عام لوگوں کا تین لاکھ روپے اکڑ سے لے کے آٹھ لاکھ روپے اکڑ تک فارم پہ ان کا باغ کیو کینو کی انکم ہوئی ہے آپ کا جو کینو کا معاملہ اس کا جو فیشریز کا معاملہ ہے ہمارے سرسا ڈسٹرکٹ میں کم سے کم سو ایسے پونٹ بنے ہیں جہاں لوگ میرے سے روج ملتے ہیں میرے ہلکے کے لوگ ہیں وہ دس دس لاکھ روپے ایک سال میں کم آ رہے ہیں جہاں کسان کو سارے سار میں پچاس دار کے لاکھ کی انکم ہوتی تھی آج وہاں ہی اتنی زیادہ انکم ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی آچیومنٹ ہے ان کے لیے تو سر اگر ہم بات کریں آپ کی جیل کی بات کریں جیل میں آپ کو کیا کچھ ملا جیل کے کیا کچھ کہیں گے آپ اور جیل کی کیا ستی تھی ہے کیونکہ آپ پچھلی بار بھی آپ نے جیمبر لگانے کی بات کہی تھی میں کچھ ابھی ایسا کچھ پرودان ہوا پندرہ دن پہلے ہمارے سی ایم صاحب نے سبھی سپڑنٹ جیل بلائی تھے ریانہ کے ہمارے میں بھی تھا اس میں ہمارے ہومچیکٹی صاحب تھے ڈی جی پی مین تھے ڈی جی پی جیل بھی تھے ڈی جی پی ریٹائیٹ جیل بھی تھے اور ڈی جی پی تیہار جیل بھی تھے اور اس میں سائیکیٹس بھی ڈاکٹر ہم نے وہ ایکسپرٹ بلا رکھے تھے کھل دی چھ گھنٹے سائشن جانا کبھی بھی چی فنسٹر ایسے معاملے میں اتنی دیر نہیں بیٹھا کرتے ہمارے مانے مکہ اندرز نے چھ گھنٹے لگائے کھل کے سنا بہت سوزاو آئے تورنت کرے چار جیل ہماری نئے بنی ہے جن کے لیے ہمیں ابھی پرپوزل بن کے آنی ہے وہ جلدی فائنل کریں گے رو تک جو ہماری ہائی سکیورٹی جیل جو بنی ہے جس میں جیمر والی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہماری آلموسٹ اس کے ٹینڈر کر دیے بڑی جلدی وہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں کچھ اور نئی جیلوں کے لیے ہمیں اسہار میں بھی پرانی جیل ہے اس کا ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں دوسری وائبل کوئی جگہ کئی مل جائے تو جیل کو بھی توڑ کے پرانی ہوگی آج سے ساٹھ سال پرانی ہے اس کو توڑ کے نئی جیلے بنائے ساٹھ سال سے بھی زیادہ پرانی ہوگی تو یہ کر کے ہم جیل بہت بڑیا کرنے جا رہے ہیں ڈائیٹ بڑی اچھی صداری ہے ٹائمنگ ان کے بات ٹائمنگ اڑا دیا پانس سے دس منٹ کر دیا تو جیل ڈیپارٹمنٹ میں حالانکہ بجھٹ میں چرچہ نہیں تھا اور ہمیں پہلے یہ سب ٹینڈر وینڈر پہلے 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 پیسے میں جائے کوئی دکھت نہیں ہے ہریانے کے مکھے منتری نے آپ کی آج کافی پرسنسہ بھی کی آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بھی کافی پرسنسہ کی تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں انہی کا ڈیپارٹمنٹ تھا پہلے اور انہی کی بلیسنگز ہے مجھے پورا ان کا انسلہ ہے سپورٹ ہے اس کے لئے میں اچھا کام کر رہا ہوں اور مجھے بہت ان کا شیوات بنا رہے گا میں اس سے بھی زیادہ بہتر کرنے کو شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لیے یہ تھے ہریانہ کے بجلی ایم جیل منتری جنہوں نے آج ہریانہ کے مکھے منتری نے بھی بطور بجٹ پیس کیا اور ہریانہ کے بجلی ایم جیل منتری کی کافی سرحانہ بھی کی کیمیرمین جرا کے ساتھ چندر شکر پونیا جیک اٹھ وڈی فور سیمین کے لیے